اسلام علیکم ایوریون بات کریں لکھناو پیکٹ نائنٹین سکسٹین کی تو اس میں سب سے پہلے قائد عظم نے نائنٹین زیرو سکس میں کانگرنس تو جوائن کر لی تھی لیکن نائنٹین ترٹین میں انہوں نے مسلم لیگ بھی جوائن کر لی تھی اور اسی سال میں ان کو یہ ہندو مسلم یونٹی کے سفیر ہونے کا خطاب بھی مل گیا تھا تو یہ جو خطاب ہے یہ سروجنی نائڈو نے انہیں اقرار دیا تھا کہ یہ ایز ایمبیسیڈر آف ہندو مسلم یونٹی بھی ہیں اب جیسے کہ ہم نے پہلے دیکھا کہ نائنٹین الیون میں پارٹیشن او بنگول جو ہوئی تھی اس کو انول کر دیا گیا تھا اس کو ختم کر دیا گیا تھا تو لیکن اس سے پہلے یہ ہوا تھا کہ نائنٹین زیرو نائن میں جو بریٹش ہے وہ منٹ مولے ری فارمز جو ہیں وہ پاس کر چکے تھے جن میں سپریٹ الیکٹوریٹ کی بات ہوئی تھی اور جس کی بیسیس پہ پارٹیشن او بنگول ہوئی تھی نائنٹین زیرو فائیو میں لیکن جب اس کی پارٹیشن کو ختم کیا گیا انیس سو غیرہ میں تو پھر مسلمانوں اور ہندو میں جو ہے کافی نفرت پیدا ہو گئی یہ دونوں بہت ایک دوسرے کے خلاف ہو گئے اور وہاں بریسگیر میں ایک افرہ تفریق کا محول پیدا ہو گیا اسے دوران اب انیس سو چودہ میں جو ہے وہ ورلڈ وارڈ بریک اوٹ ہو گئی تھی تو اب جو بریٹش ہے وہ اس ورلڈ وارڈ کا میجر پارٹنر تھا وہ اب یہ نہیں چاہتا تھا کہ برسگیر میں جو ہے وہ کوئی کسی قسم کی افرہ تفریق اور مسلم اور ہندوز کے درمیان میں وہ چاہتا تھا کہ یہ جو مسلم اور ہندو ہیں یہ اتحاد سے رہیں یہ مل کر رہیں اور برسگیر میں جو ہے نا وہ کسی قسم کئی کوئی وائلنس نہ ہو جس کی وجہ سے وہ اپنی جو ورلڈ وارڈ کی جو وہ اپنی اٹینشن دے سکے نا تو یہ اس لیے بہت چاہتا تھا کہ یہ اتحاد سے رہیں تو اس وائنٹ پر اس نے کیا کیا کہ کانپور میں ایک مسجد اور مندر تھے اس میں اس کا ایک حصہ گرا دیا انیس سو تیرہ میں اتر پردیش میں ایک روڈ کو کھلا کرتے ہوئے نا بریٹش نے تو جب یہ ایک مسجد کا حصہ گرا تو پھر مسلمانوں کو گھسا چڑا اور جب مندر کا حصہ گرا تو اس میں ہندوستان کو ہے ان کو گھسا چڑا تو ان دونوں نے پھر سوچا کہ ہم مل کے نا انگریزوں کے خلاف جو ہے وہ اب کوئی مہم چلائیں گے اور اس طرح ہم اکٹے رہیں گے تو اب آپ نے یہ بھائیان پر یہ دیکھنی ہے کہ یہ جو مسلم اور جو ہندوز ہیں یہ ان میں اتحاد پیدا نہیں ہوا تھا یہ مطلب یہ تو بریٹش کے بالکل انگینس نہیں ہوئے تھے بلکہ یہ بریٹش چاہتے تھے کہ یہ لوگ اکٹے ہو جائیں تاکہ ادھر سکون رہے اس وال وال کے دوران پھر جی ایک کمیٹی انیس لوگوں پہ مشتمل جو تھی وہ مل کے بیٹھے جس میں مسلمز بھی تھے اور ہندوز بھی تھے اور ایک لکھناؤ پیکٹ انیس سو سولہ میں بنایا گیا اور یہ جس مقام پہ بنایا گیا اس کا نام تھا برادائی آف کسائی باغ یہاں پہ اس مقام پہ اس کو بنایا گیا اور یہ جو پیکٹ تھا وہ مسلمز اور کانگریس کے درمیان تھا مسلم لیگ اور کانگریس کے درمیان میں تھا اب اس پیکٹ کی امپورٹنس دیکھیں جو اس کی کیو پوائنٹس تھے تو وہ یہ سب سے پہلے اس میں یہ تھا کہ اپروول آف سپریٹ الیکٹوریٹ جو مسلمانوں نے کہا تھا کہ ہمیں سپریٹ الیکٹوریٹ ملیں تو اس کی جو اپروول ہوئی تھی ون تھرڈ مسلم ریپریزنٹیشن ان لیجسلیٹیف کاؤنسل مسلمان چاہتے تھے کہ ہمیں ایک تہائی جہاں پہ ہماری عبادی ہے وہاں پہ ہمیں ایک تہائی جو ہے وہ ریپریزنٹیشن ملے پھر نومینیشن آف میمبرز بجھاتے تھے کہ جو ون فیتھ نومینیٹر میمبرز ہوں اور ون فورت جو ہوں وہ الیکٹڈ میمبرز کی ہمیں ریپریزنٹیشن ملے پھر جو مسلم ریپریزنٹیشن ان پروونسز کی بات کریں تو مسلم جہاں پہ جو ایریا سے برسگیر میں مسلم میرجورٹی رکھتے تھے جہاں پہ مسلمان زیادہ تھے تو وہاں پہ جو مسلم کی ریپریزنٹیشن ہوئی وہ اس طرح سے ہوئی کہ بنگول سے انہیں فورٹی پرسنٹ ریپریزنٹیشن ملی اور پنجاب سے انہیں ففٹی پرسنٹ ریپریزنٹیشن ملی پھر جو منورٹی ایریاز تھے جہاں پہ مسلمانوں کی تعداد جو تھی وہ کم تھی وہاں پہ کیونکہ یہ چاہتے تھے انہوں نے اپنا پوائنٹ دیا تھا کہ جہاں پہ ہماری تعداد کم ہے وہاں پہ ہماری سیڈز پر ہائی جائیں تو جو بومبے مدرس یوپی کے جو یہ تھے شہر اس میں جو ہندو مجورٹی تھی وہ زیادہ تھی تو یہاں پہ 33 پرسنٹ انکریز کی گئی تھی مسلم کی ریپریزنٹیشن سی پی میں اسی طرح 15 پرسنٹ جو ہے وہ انکریز کی گئی تھی کیونکہ یہ بھی منورٹی ایریا تھا تو یہاں پہ ان کی سیڈز بڑھائی گئی تھی پھر جی ایک پوائنٹ ان کا ایگریمنٹ آن یونینمس لاؤس تھا اور پھر پروٹیکشن آف مسلمز اینڈ ہندوز جہاں پہ ہندوز کی مجورٹی زیادہ ہے تو وہاں پہ منورٹی مسلمز کو پروٹیکشن دی جائے گی اور جہاں پہ مسلمز کی مجورٹی زیادہ ہے وہاں پہ ہندو منورٹی کو پروٹیکشن دی جائے گی پھر اس میں ایک اور اس کا ایک key feature یہ تھا کہ یہ مسلمز اور جو ہندوز ہیں وہ گورنمنٹس یہ چاہتے تھے کہ جو بریٹش تھی نا وہاں کی گورنمنٹ تو اسے وہ یہ چاہتے تھے کہ ان کی جو پروونسز ہیں ان کو اٹونمی ملے یعنی کہ وہ اپنے پروینسز کا کونسٹیوشن ان کے لاؤز ریگولیشنز وہ خود بنا سکیں اس کی اٹونمی میں اضافہ کیا جائے اور بریٹش کی جب پروینسز کی اٹونمی میں اضافہ کیا جائے گا تو بریٹش کا کنٹرول کام ہو جائے گا تو اس کے بعد اس میں یہ تھا کہ فریڈم آف ڈیٹرمنیشن ان کو اپنے ڈیٹرمنیشن کی ازادی دی جائے اور سپریشن آف جڈیشری فرم ایڈمنیسٹریشن ایڈمنیسٹریشن کا جو ادار ہے وہ لگ گیا جو ڈیشری کا لگ گیا تو ان دونوں کو کمبائن نہ رکھا جائے اور ان دونوں کی اداروں کی سپریشن کی جائے تو اس پیکٹ میں قادر آزم کا تھا ایک بڑا اہم کردار تھا اور ایک بڑا اہم رول انہوں نے ادا کیا تھا تو یہ سب کچھ تھا لکھناو پیکٹ کے بارے میں یہیں بھی ویڈیو کو اینڈ کرتے ہیں میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا دعاوں میں یاد رکھیے گا اللہ حافظ